بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں افطاری میں چکن ہانڈی مٹی کی ہانڈی میں چکن بنائیں گے اور بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے بنائیں گے جس طریقے سے اکثر گوھوں میں بنایا جاتا ہے اور اکثر عام لوگ بناتے ہیں گوھوں میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے نہایت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ گوھوں میں اکثر چکن کی ہانڈی جو ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے ہانڈی میں ہم پیاز کار لیتے ہیں اور یہ پیاز جو ہیں یہ اپنے ہمارے گھر کے ہیں سبز پیاز بھی آپ ان کو بول سکتے ہیں اور ویسے تو ابھی ان کا گھنڈا جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے پہلے صرف ہم نے پیاز کا نیچے والا جو ہے وہ ڈالنا ہے اور یہ جو سبز ہے یہ ابھی بچا کر رکھنا ہے یہ بعد میں ہم رکھا دیں گے ابھی ہانڈی ہم رکھیں گے چھوڑے کے اوپر اور پیاز پہلے ہی ڈال لیا ہے ابھی ہم بھی ڈال دیں ابھی ہم شامل کریں گے ثابت لسل اور پیاز اور لسل leursن جو ہے یہ دونوں چیزیں ہی فریش ہیں اور چونکہ لسل ہم ابھی کھیج سے کارٹا ہے اور پیاز بھی جو ہے یہ بھی بالکل تازہ ہی ہے ابھی لسل جو ہے اس کو ہم بونیں گے سہی طریقے سے اور پیاز جو ہے اس کو بھی سہی طریقے سے بونیں گے پیاز اور لسل جو ہے وہ بون گیا ابھی یہ جو پیاز کے پتے تھے یہ ہم شامل کریں گے اور یہ پہلے نہیں شامل کرنے یہ بعد میں ہم نے شامل کرنے بہت زیادہ سمیران ابھی ہم شامل کریں گے بسم اللہ نمک شامل کرتے ہیں تو چکن جو اس کا کلر ہو گیا چیل ابھی ہم کوٹا ہو ادرک شامل کرتے ہیں موسم ہے بہت ہی اچھا ہے اور رمضان بہت ہی اچھا جا رہا ہے آپ لوگوں کے رمضان کیسا جا رہا ہے ضرور جو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو بہت ہی رمضان جا رہا ہے بہت ہی رمضان جا رہا ہے تو چکن بن رہا ہے وہ بھی مٹی کی ہانڈی میں آج ہمارے کچن میں کٹے گے ٹاماتر شامل کر دیتے ہیں ہم کریں گے ہلگی پاورڈر شامل لال پیسی مرچ ایک ہلکی آت اسے پکس کرتے ہیں سبز مرچ شامل کرتے ہیں بسواللہ مکس کریں گے آگ میڈیم ہی ہے اور ڈامنے سے ٹاماترز حبت میں نرم ہو جائیں گی دو سے تین منٹ کے لیے ڈام دیتے ہیں الحمدللہ لکھ دیکھئے تو ٹاماتر بھی ہمارے ہل ہو گئے ہیں اور سبز مرچو ہے وہ بھی ہل ہو گئے تو ابھی تھوڑا سا دہ ہی شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پانی شامل کرتے ہیں بسواللہ تو ابھی میڈیم آنچ کے اوپر تھوڑا سا اس کو پکائیں گے تاکہ پانی جو ہے وہ سیدھر آپ پک جائے تو الحمدللہ ہانڈی ہماری تیار ہو گئی ہے اور پانی جو ہم نے تھوڑا سا ڈالا تھا اس سے چکن میں جو رہتی سایتی کسرتی وہ بھی نکل گیا ہے اچھے طریقے سے گل بھی گیا ہے زیرا اور پساو اگر مسالہ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں سبز دنیا الحمدللہ دیکھئے ماشاءاللہ کنالی میں نکالتے ہیں الحمدللہ چکن ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی آسان اور سیمپل طریقے سے کم مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزے کا چکن ہم نے تیار کر لیا ہے وہ بھی مٹی کی ہانڈی میں ابھی ہم بنائیں گے پالک والے پکوڑے کیونکہ موسم جو ہے آج وہ بارش والا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو ضرور اپنے دسترخان کا حصہ بنائیے گا بہت مزا آئے گا آپ کو ابھی ساتھ چاول بن رہے ہیں اور ساتھ ہم بنائیں گے پالک والے پکوڑے بیسن ہم نے چھان لیا پالک کو اچھے طریقے سے دو کے بریق بریق کٹ لیا کچھ ہم نے بریق تھوڑا سا سبز مرچ کٹی ہوئی ہے وہ بھی ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا صرف پیال بھی ہم ڈال لیتے ہیں ابھی لال کٹی ہوئی مرچ یہ ڈالتے ہیں نمک تھوڑی سی ہم اجوائن بھی شامل کرتے ہیں اور ابھی خوشک دھنیاں اسے ہم مسل کے شامل کریں گے تاکہ تھوڑا دردرہ سا ہو جائے تھوڑا سا ثابت زیرہ یہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ رحمان رہے ہیں پانی شامل کرتے ہیں پالک جو ہے یہ بھی گیلی ہے اس لئے پانی تھوڑا شامل کریں گے بہت زیادہ ہم نے شامل نہیں کرنا تھوڑا سکت رکھیں گے تو اللہ الحمدللہ بیسن تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں رکھا کوکنگ آئل کا کلر جو ہے اس لئے اس طرح کا لگ رہا ہے کیونکہ رمضان میں وہی جو ہم جس سے چیزیں فرائی کرتے ہیں اس کو ہم سیو کر لیتے ہیں اور پھر چھاننی کی مدر سے چھان کے دوبارہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس لئے اس کا کلر تھوڑا اس طرح آپ کو لگ رہا ہے بہت ہی زبدیس لوگ کھائی ہے کھجور ہے اور یہ جو چکن ہم نے بنایا ہے رائتہ ہے اور یہ سیو ہیں کٹے ہوئے کیلے خربوزہ ہے پالک والے پکوڑے جو ہم نے بنائے ہیں اور ساتھ تھوڑا سا زیرہ ڈال کر چاول بنے ہیں اور ساری چیزیں الحمدللہ بن گئی ہیں اور ابھی بیٹ کر لیں ساری چیزیں الحمدللہ افتاری ہو گئی ہے بسم اللہ 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 ابھی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے تو یہ ہی تھا آج کی ویڈیو ویڈہ آپ کو پسائل لائیں گے تو انشاءاللہ بہت جد ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر نیلین کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ یاد رکھیں اللہ حافظ